بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اگر میڈل کیا ہے تو میٹرک کر لو ایف اے بی اے ڈبل اے میں اور پی ڈی ضرور کر لو یہ اس دور کا تقاضہ ہے دو فیصد مدارس میں آتے ہیں اٹھانوے فیصد چینوے فیصد سکول کاللڈ نورسٹری میں جاتے ہیں وہاں سے حکمران بنتے ہیں ان کا دماغ بنانے والے کون لوگ ہیں سیکولر بے دین آپ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے ہیں عمر آپ کی چھوٹی ہے تو اس کے بعد آپ سکول کاللڈ نورسٹری میں ضرور دو تین پیلڈ پڑھائیں مدرسہ ضرور پڑھاؤگے تدریز ضرور کروگے ورنہ علم بھول جاؤگے وہ کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ ضرور کرو آپ وقت ضائع کرتے ہیں ناراض نہ ہونا وقت ضائع نہ کرو خدا کا واسطہ انگلیش لینگویج ضرور حاصل کریں عربی لینگویج آپ عربی میں فلبدی انگلیش میں تقریر کریں آپ سیکھیں 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 تین مہینے کا کام ہے آپ کے لئے ہمارا جو عربی گریمر ہے وہ مشکل ہے انگلیش کے گورنڈ گان تین فارم ہیں اس کی چار صورتیں بارہ قواعد ہے بات ختم انگلیش لینگویج عربی لینگویج سکول کی تعلیم اس میں کام آل حاصل کریں پھر اس کے بعد ایک سکول کا ثواب دس مدرسوں سے زیادہ ہے اگر سکول چلانے والا اللہ والا ہے کیوں اس کے پاس اٹھانوے فیصد لوگ آتے ہیں مدرسے میں دو فیصد بتیس لاکھ کالے بیلم ہے تیرہ ہزار مدارس ہیں پھر ہم نے جو چھوٹے چھوٹے مدارس کھولے ہوئے جس میں اولا میں ڈیڑھ لڑکے ہیں ثانیے میں ساڑی تین لڑکے ہیں اللہ کے بندے قریب اگر کوئی بڑا مدرسہ اس میں اپنے بچوں کو ویجھو اس دیئے کہ استادوں کتن ہائیں کون دے گا جو استاد تعلموں سے زیادہ ہیں چھوٹے چھوٹے مدارس تیرہ ہزار مدارس سے یہی کافی ہیں اب اسلامیک سکول کھولو شریعت کے مطابق پردے کا خیال کر کے عالی تعلیم عالی کوالٹی بہترین جنہ نظم و نسق یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ جدید دور کا تقاضہ ہے وقت کو قیمتی بناو اس کے ساتھ کسی کی جے پر نظر نہ رکھو کسی کی دفتر دکان کاروبار ایک آدمی عالم یا عام آدمی کسی کے پاس جاتا ہے مطلب مفاد پیسہ لالج کے لیے اس سے پہلے اللہ تعالی اس کے دل میں بھیزتی اس آدمی کی ڈالتا ہے کسی کی دفتر دکان پر مت جاؤ دعوت کے لیے جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ دین کے لیے جاؤ جرگے کے لیے جاؤ کوئی مفاد نہ اللہ کی رضا کے لیے تو اپنا کاروبار شروع کرو دوسرا مشورہ سکول اور اپنا کاروبار پچاس مرگیاں آپ نے خرید لی خودہی قسم روزانہ پانچہزار روپے کم آگے نہیں کام کرتے ہو تم دوسرا آدمی جیب میں ڈال ہاتھ ڈالے گا تو ہم کو ہم یہ سمجھے گے ہم کو کوئی پچاس روپے دے رہے ہم مدارس سے ہم پروفیشنل فقیر پیدا کر رہے ناراض نہ ہو نا دس دہ ہزار فارغ ہو رہے ہیں ہمارا مدرسہ ہوگا اور ہماری مسجد ہوگی تو ایک چوٹے گو میں پچاس مدرسے کھول ہوگے تدریس کرو مدارس میں تنخالو یا افری کرو لیکن سکول کھولو کالج کھولو مالدار علماء تعلیمیافتہ علماء انیورسٹیاں کھولیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا اس میں سستی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو جاگنا ہوگا آپ سوئے ہوئے ہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں وقت کو قیمتی بنائیں اگر آپ سے وقت جا چکا ہے تو آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا ادھر دیکھو پانچویں اس کو پاس کراؤ بس ختم حافظ بناو پھر آٹھویں پاس کراؤ ہٹ بھی پاس کراؤ دی اولہ ثانیہ اس میں دنیاوی تعلیم مت پڑاؤ ثالثہ رابعہ یہاں تک بی اے اس نے کر لیا ہوگا پریویڈ بی اے پھر ڈبلے میں تو وہ عالم بھی بن گیا اور ڈبلے میں بھی کر لی میں نے اسی طرح کیا ہے بچوں کو اس طرح کراتا ہوں انگلیش لینگویج آپ کے لیے فرض ہے کہ حاصل کر لو جبکہ لوگ اس سے متاثر ہیں ایمپریس ہے تو یہ سیک لو انگلیش عربیک لینگویج سیک لو اور چھوٹا کاروبار شروع کرو کپڑے کا ہو اتر کا ہو کسی کی جہد پر نظر نہ ہو علیہ دلعولیہ کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے آپ دیں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ وقت کو قیمتی بنائیں میری باتوں پر آپ ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو جس سے آپ تنخواہ لے رہے ہو وہ آپ کی عزت کرے وہ آپ کی قدر کرے آرام سے بیٹھ جاؤ خود سارا نظم و نصق چلاو اور ان چیزوں میں کمال حاصل کرو میرے ایسے ساتھی موجود ہیں معمولی کاروبار سے وہ کہاں تک پہن گئے اور ایمام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں وہ تدریز بھی کرتے ہیں تو سکولوں کی فکر کریں سکول چلایاں کالج چلایاں مالدار اور تعلیمیافتہ علماء انویسٹیاں کھولیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور جدید زمانے کو سمجھنے کی اللہ ہم کو توفیق بھی موسیقی موسیقی